ناظرین ہماری دنیا میں بے شمار ایسی کہانیاں موجود ہیں جس میں ایلینز کے موجود ہونے کے مطالق دعوے کیے جاتے رہے ہیں خلائی مخلوق دیکھنے کا حیرت انگیز واقعہ آج سے اکتالیس سال پہلے سکوٹ لینڈ کے ایک جنگل میں پیش آیا سکوٹ لینڈ کے جنگل میں کام کرنے والے کارکن پر خلائی مخلوق نے حملہ کیا ناظرین یہ اپنی نویت کا پہلا ایسا واقعہ تھا جس کی مکمل انویسٹیگیشن کی گئی لیکن یہ معاملہ یہیں ختم ہو گیا اور خلائی مخلوق کے موجود ہونے کی تصدیق نہ ہو سکی دنیا میں ایلینز کی بہت سی کہانیاں لمبے عرصے تک سنائی اور بنائی جاتی رہی ہیں لیکن یہ خلائی مخلوق ایلینز حقیقت میں موجود ہیں کوئی افثانہ نہیں ہے ایلینز کی موجودگی پر یقین رکھنے والے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایلینز بھی موجود ہیں اور گورنمنٹس ان کو چھپا رہی ہے ناظرین سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایلینز کسے کہتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نیو اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے ناظرین ایلینز کسی بھی ایسی زندگی جس کا تعلق اس دنیا سے نہ ہو یا اس کے عباؤ اجداد زمین سے بلانگز نہ کرتے ہوں اس فارم کو ہم ایلینز یا خلائی مخلوق کا نام دیتے ہیں ناظرین ایلینز کئی طرح کے ہوتے ہیں ہم ان میں سے چند ایک کی بات کریں گے ایک سیل پر مشتمل ایلینز کو یونی سیلولر ایلینز کہہ سکتے ہیں جو کہ زمین کے علاوہ کسی بھی دوسرے پلینٹ پر موجود ہیں ناظرین ہوگا تو وہ بھی ایلین ہی مگر اس میں انٹیلیجنٹ لائک کوالیٹیز نہیں ہوں گی اور ایسے ایلینز کو یونی سیلولر ایلینز بھی کہا جا سکتا ہے ناظرین ایلینز کی دوسری قسم ہمیں اکثر ڈراماز اور موویز وغیرہ میں دیکھنے کو ملتی ہے اور ان ایلینز کو ہم اکثر انٹیلیجنٹ ایلینز کی سنس میں لیتی ہیں جیسے انسان ذہین نے اسی طرح یا اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کچھ کم زندگی کی فارم کو ایلینز کا نام دیتی ہیں جو کہ اکثر کہانیوں اور فلموں میں دکھائے جاتے ہیں ناظرین ایلینز کی انٹیلیجنٹ قسم کے بارے میں آپ نے نوولز وغیرہ میں پڑھا ہوگا یا اگر آپ موویز کے شوقین ہیں تو ایلینز پر مبنی مختلف موویز بھی آپ دیکھ چکے ہیں ناظرین موویز میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک سپیس کرافٹ آتا ہے اور وہ ایلینز کو زمین پر اتار دیتا ہے کیا حقیقت میں بھی ایسا ہوتا ہے یا یہ سب افسانہ کی طرز پر بنایا جاتا ہے کیا کسی ایلینز نے زمین کا وزٹ کیا ہے یا کسی اور پلینٹ سے کوئی اور سپیس شپ زمین پر آئی ہے ناظرین ایسے بہت سے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے سپیس شپ دیکھا یا آسمان پر اڑتی ہوئی اڑن تشتری بھی دیکھی یقیناً آپ نے اس سے متعلق کچھ نہ کچھ ضرور سنا ہوگا لیکن آسمان پر نظر آنے والی اڑن تشتری واقعی سپیس شپ ہی تھی یہ بات آج تک ثابت نہ ہو سکت ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک تھیوری ایسی بھی دی گئی ہے اور جس کے متعلق یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ امریکہ کے ایک علاقے ایریا فیفٹی ون میں ایلینز زمین پر بھی رہتے ہیں اور ایلینز سپیس کرافٹ بھی اسی ایریا میں چھپایا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں یہاں تک کہ اس علاقے کے اوپر سے کوئی عام جہاز بھی پرواز نہیں کر سکتا اس ایریا میں بہت سے رسٹریکٹڈ بورڈز لگے ہوئے ہیں اور خلاف ورزی کرنے والوں کو بھاری جرمانہ کے ساتھ تقریبا دو سال تک قید کی سزا بھی سنائی جاتی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس ایریا میں ایلینز کو ایکزیمن کیا جا رہا ہے اور کچھ لوگوں کے مطابق یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ ایلینز سپیس کرافٹ اس ایریا میں آتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتی ہیں ناظرین امریکی صدر نے ایلینز کے رابطے میں ہونے کا دعویٰ بھی کیا تھا اور اس کے بعد ایلینز کے خلاف فورس بنانے کا اعلان بھی کیا کائنات میں اور بھی بہت سی مخلوقات موجود ہیں اور اس کا مختلف عالات کے ذریعے پروف بھی سامنے آ چکا ہے ناظرین اس طرح ہم یہ زیادہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ کائنات میں ہم تنہا نہیں ہیں یعنی دوسری بھی بہت سی مخلوقات بشمول ایلینز بھی اگزسٹ کرتے ہیں آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے موسیقی